موسیقی جو خدمات رہیں اس کو خراش بیش کرتا ہوں اور یقینا پسماندگان کے لیے ان کے لیے نظار حمدردی ہے یک جہتی ہے اور دعا یہی ہے کہ مولانا کے درجات اللہ تعالی جنت میں بلند فرمائیں آپ کی مقفرق فرمائیں ناظرین آج ہم بات کریں گے یہ جو عظیم شخصیت ہے یقینا جن کا انتخال ہوا ہے ان کے خدمات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم پسلہ بورٹ کی جو حیثیت ہے جو سٹرکچر ہے واقعی اس کی کارکردگیاں اس کے کام اور پھر اس کا ماضی اور پھر ابھی حال جس طرح کا ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو مستقبل کے حوالے سے جو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہے تو بہرحال آج ہم کوشش یہی کریں گے کہ یہ سمجھیں کہ واقعی جو مولانا کی جو خدمات تھی وہ کیا تھی اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کس طرح کا پیغام دیا کس طرح کی جو ہے ان کے خدمات رہیں اس سے ہم کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر ساتھ ساتھ مستقبل پسلہ بورٹ کے حوالے سے جو اغیار کی جانے سے ہم کہیں گے کہ ایک سلسلہ وار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شرنگیزیاں اشتیال انگیزیاں اور نشانہ بنانا یہ سلسلہ جاری رہا ہے چاہے وہ ٹپل تلاق کے معاملے کو لے کر ہو چاہے دیگر معاملات کو لے کر ہو پسل اللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کا ایک ایسی طاقت ہے جو اس کو پسند نہیں کرتی اور چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو آنے والے دنوں میں نشانہ بنایا جائے اور اس کو ختم کیا جائے اس طرح کی سازشیں اس طرح کی معاملات ضرور ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں تو بہرحال اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت اسٹڈیو میں موجود ہیں وجات علی خان صاحب سابق کارپوریٹر ایم ایم کے سرگرم لیڈر میں انگیہ خیر مقدم کرتا ہوں سلام علیکم جی والے گیا مجات صاحب آپ نے وقت دیا مجات صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اسمہ زہرہ صاحبہ ایگزیکیٹیو میمبر آل انڈیا مسلم پسلہ بورٹ وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں سکائپ کے ذریعے جڑیں گی اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں موزوز مہمانوں سے باتشیت کا آغاز کریں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں مسلم پسلہ بورٹ کے روز انہیں پتنا کے خانگی اسپتال میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا لیکن کچھ ہی دیر بعد مولانا ولی رحمانی انتخال کر گئے آل انڈیا مسلم پسلہ بورٹ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر مولانا کے انتخال کی خبر جاری کی آل انڈیا مسلم پسلہ بورٹ نے انتخال کی خبر دیتے ہوئے مولانا ولی رحمانی کے انتخال کو امت مسلمہ کا ناقابل تلافی نقصان خرار دیا آل انڈیا مسلم پسلہ بورٹ نے تمام مسلمانوں سے مولانا کے لئے دعائے مغفرت کرنے اور صبر کی تلقین کی مولانا ولی رحمانی کے انتخال پر مسلم پسلہ بورٹ کے دیگر ذمہ داران علماء اکرام مذہبی و سیاسی قومی شخصیات نے اپنے علائدہ علائدہ تازیتی پیام جاری کرتے ہوئے مولانا کی فضمات کو خراج پیش کیا اور ان کے پسماندگان و دیگر متعلقین سے اپنی اظہار یکجہتی کیا اور غم و افسوس کا اظہار کیا بیرسٹر اسدو تین اوویسی نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی مولانا کے انتخال کو سانے ارتحال کو ایک غیر معاملی معاملہ خرار دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاوجائی نہیں ہو سکتی ان کے خدمات کی وزر مولانا نے جہاں مسلم پسلہ بورٹ میں اپنی قرآن خدر خدمات انجام دی وہیں آپ امارات شریعہ بیہار کے امیر بھی تھی آپ ایک عالم دین مدبر مفقر کے طور پر مسلمانان ہند میں اپنی منفرد پہچان رکھتے تھے مولانا نے اپنی نوجوانی کے دور سے ہی ملت اسلامیہ بالخصوص مسلمانان ہند کے حقوق فلا بیبود اور تعلیمی میدان میں اپنی پرخلوص خدمات انجام دی مولانا ولی رحمانی ملک کے سیاسی حالات پر گہری نظر رکھتے تھے اور ہمیشہ نازک مواقفوں پر آپ نے برملا بروقت مسلمانان ہند کی رہنمائی کی تو ناظرین میں سب سے پہلے آغاز کروں گا وجہ صاحب سے وجہ صاحب کیا کہیں گے واقعی تکلیق میں تکلیق سبھی محسوس کر رہے ہیں ایک بہت بڑا نقصان ہے کیا آپ سوالے سے کہیں گے السلام علیکم جیسا کہ آپ نے مختصر سا جامع تعروف مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دعمت برکاتہو کا پیش کیا یقینا اللہ تعالی قرآن مجید میں رشاعت فرماتے ہیں کہ کل نفس انزائیخة الموت حرمت نفس کو موت کا مزا چکنا ہے ایک مرتبہ ایک بزرگ عالم دین کے پاس ایک دوسرے بزرگ عالم دین نے ایک سوال بھیجا روانہ کیا اور فرمایا کہ یہ شرعی مسئلہ ہے اس مسئلے کو آپ حل کر دیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کندر مسئلہ حل ہو جائے ورنہ یہ ایک شرعی اہم مسئلہ ہے جو ادھورہ رہ جائے گا اور مجھے اس بات پر بہت فکر ہے اور میں متفکر ہوں تو دوسرے ممتاز عالم دین نے ان کو جواب میں لکھا کہ دیکھئے دنیا وجود میں آنے کے بعد سے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ انبیاء کرام آئے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے اور نہ کبھی دین کا کام رکا ہے نہ رکے گا دین کا کام جاری رہے گا یہ بات ضرور ہے کہ تکلیف اور دکھ کی بات ہے کہ ایک عالم کی موت کے تعلق سے فرما جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے اور ہندوستانی مسلمانوں کے لئے سانیہ یہ ہے کہ جو بھی عالم دین مشایخ زادے جو بڑے مدبر خائد جن جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جو جا رہے ہیں ان کا کوئی سانی پیدا نہیں ہو رہا ہے اس بات کی بڑی دکھ اور تکلیف ہے یقیناً مولانا محمد ولی رحمانی صاحب مسلم بسل اللہ بوٹ کے تیسرے جنرل سیکیٹری رہے اور مسلم بسل اللہ بوٹ کیسی خدماتی نہیں بلکہ اس کے تشکیل میں بھی آپ کا بہت بڑا رول رہا مولانا پانچ جون ونیس سو تریالیس کو آپ کی پیدائش بھی بحار میں اور آج دو ہپریل دو ہزار اکیس کو ستیتر برس کی عمر میں آپ کا سانہ ارتعال ہوا یہ عالم اسلام کے لئے اور ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اور مسلم بسل اللہ برس کے لئے عالم ایک جید بعمل عالم دین بھی تھے اور آپ نے شجاد نشین خانخہ رحمانیہ بھی تھے مونگیر بحار کے اور وہاں پھر آپ نے انیس سو ایک میں خانخہ رحمانیہ کا خیام عمل میں لیا تھا بحیثیت جید عالم دین اور ممتاز مدبر اور سیاستدام بھی تھے اور سماجی کارکن بھی تھے سوشل ایکٹیوزٹ بھی تھے اور آپ کی کافی خدمات دین کے معاملے میں اور دنیا بھی معاملے میں رہی اور بحار میں جہاں پر علمی حلقوں میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا وہیں پر سماجی اور سیاسی طور پر بھی باعثر خائدین میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا خاص طور پر مسلمانوں کے تعلیمی دینی سیاسی مسائل کے روپر آپ بڑی سنجیدہ ہوا کرتے اور آپ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کے سیکلور ذہنیت اور ان کی نظریات سے بہت ہی متفق تھے اور اس پر عمل پہرا بھی تھے اور تمام کو تمام طبقات کو مل جھر کر کام کرنے کی تلقین بھی کرتے تھے اور آپ سرسید احمد خان صاحب سے بھی بہت متاثر تھے اور دینی تعلیم کے ساتھے ساتھ دنیاوی تعلیم اور جدید فل اور ہنر سے بھی نوجوان نسل کو واقع کروانے میں آپ نے کافی خدمات انجام دی اور آپ اسی سلسلے سے مشن رحمانی تھٹی کا آغاز کیا جہاں پر مسلمانوں کو تعدینی تعلیمی سیاسی دنیاوی اور فنی علوم آئی آئی ٹی اے آئی ایم ایم کے جیسے کئی بڑے بڑے کورسز کے تعلیم دلوا کر انہیں آراستہ کیا زیور سے اور وہیں پر آپ کا بہار کے اندر سیاست میں بھی بہت بڑا دخل اور عمل رہا اور ایک دور اندیش خواہد اور سیاست دا مانے جاتی تھی جو مسلمانوں اور دلیتوں وغیرہ کیا بھرپور نمائندگی کرتی تھے اور ونی سو چوری اتر میں آپ بیہار میں ایم ایل سی بھی رہے ممبر آف لیجیسٹل ایشو کانسل بھی رہے اور اس وقت بھی آپ نے بے شمار مسائل کانسل کے اندر مسلمانوں کے تعلیمی معاشی سیاسی پسماندگی کے تعلق سے آپ نے اٹھائی اور دیا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیہار جھارکن وغیرہ ایس انڈین پولیٹکس میں بہت بڑے عالم ہیں وہاں فاز بیہار میں ہیں مدارس ہیں ہمارے خود مولانا خالی سیفلہ رحمانی صاحب کا بھی بیہار جو مسلم بسن لابوٹ کے رکون ہیں جنہوں نے زمان قدیم ہجرت کر گئے حضر آباد میں آ کر اپنی دینی خدمات پیش کر رہے ہیں وہیں مولانا محمد ولی رحمانی صاحب بیہار میں رہ کر بیہار اور جھارکن وغیرہ کے مسلمانوں اور قوم کی کافی خدمت میں آپ جڑے رہے اور بیہار میں لالو پرساد یادو جا آر جی ڈی راشت جنتہ دل ہے اور لوگ جن شکتی پارٹی کے راملہ سپاسوان نے بھی آپ سے کافی خدمات اور مدد حاصل کی اور اس بات کا اشارہ اس چیز سے ملتا ہے کہ راملہ سپاسوان نے انتخابات میں کہا تھا کہ اگر ہماری پارٹی لوگ جن شکتی بڑھ سے اختیدار آئے گی تو ہم ایک مسلم چہرے کو نائب وزیراعلا بنائیں گے تو لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اشارہ مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامد برکاتہو کے طرف تھا کیونکہ انہیں ایک اچھے سیاستدہ اور جید عالمی دین وہ مانتے تھے جی بجا سب میں آپ کے طرف آتا ہوں ہمارے ساتھ ناظرین جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا ایکزیکیوٹی ممبر انتخال ہوا سانے ارتحال یقین بہت سارے قوز بھی ہم کو مل رہے ہیں سوالے سے تازیتی تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ کیا آپ کہیں گی کہ مطلب کس طرح کا یہ مسلمانان ہند بالخصوص اگر ہم کہیں تو نقصان رہا مولانا محترم کی شخصیت بہت ہی زیادہ انتہائی وہ ذہین متحرک بیدار اور اتنے بنا صلاحیتوں کے مالک تھے کہ وہ اپنی ذات میں خود ایک انجمنت ہے خانونی معاملات ہی نہیں بلکہ حکومتی عدالتی اور ساتھی ساتھ اصلاح معاشرہ مسلم پرسنل لاؤ اور تمام چیزوں پر اتنی زیادہ گہرائی سے ان کو معلومات تھے اور افراد بھی جو ان سے جڑے ہوئے تھے ہر جماعت کے ہر مسلک کے ہر مکتب فکر کے لوگ جس طرح ان کو اپنا مانتے تھے اور ایک جو جنرل سیکریٹری کا ایک پائیویٹل رول رہتا ہے سینٹرل رول رہتا ہے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ میں تو وہ جو حق ہے انہوں نے پوری طرح سے آدھا کیا کیونکہ دو اہم کام ان کی جو جنیور میں ہوئے ہیں ایک تو بابری مسجد کا جو کیس ہے اس کے لیے جو محنت گکلا کے ساتھ اور اس کی تیاری کے لیے اور پھر طلاق کے خانون کے لیے جو جس طرح سے مولانا محترم نے محنت کی اور شعب خواتین ویمنز وینگ کا خیام خواتین کو یہ موقع دینا کہ وہ آگے بڑھ کے آئیں اپنی بات رکھیں پورے ملک ہندوستان میں جو دستخطی مہین چلی پانچ کروڑ دستخط جمع ہوئے پھر جو عوامی بیداری ہے تین طلاق کی ریلیاں اور یہ سب چیز دیکھیں آپ چھے ساٹھ سال میں بہت ہی فعال اور ایک متحرک اور سب کو جوڑنے والی شخصیت اتحاد کا ایک طریقے سے نمونہ تھے حضرت اور بہت بہت بے پنا صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اور ابھی ہم لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں لیکن بہت بڑا نقصان پوری ملت کا ہوا ہے اس وقت آج کا دن بہت ہی ہمارے سب کے لئے غم کا دن ہے جو کلی ہے کیونکہ کیونکہ حضرت سے ابھی کئی ہمارے نوجوان نسل کے لوگ واقف نہیں کہ کتنا زیادہ کتنی خربانیاں اور کتنی محنتیں حضرت کی لگی تھی ان سب ساری کعویشوں میں بس جی آسما صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف مواقعوں پر یعنی نازک مراحل نازک مواقع جب آئے ملک میں جب اغیار کی جانب سے جب کچھ ایسی چیزیں چل اٹھیں تو اس وقت دیکھا یہ جاتا تھا کہ مولانا بر ملا طور پر اور بر وقت فیصلے لیا کرتے اور جو ہے رہنمائی کرتے اور آپ کا جو ہے بیان فوری طور پر سامنے آتا اور فیصلہ بھی جو ہے آپ موقع پر فوری طور پر جب ضرورت ہوتی وہ آپ لینے کے عادی رہا کرتے تھے اس حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ٹرپل تلاک کا معاملہ ہو یا پھر دیگر جو معاملہ تنازات کھڑے کیے گئے تھے ان موقعوں پر جو مولانا کی جو کام تھا آپ کا وہ کس طرح سے آپ نے مولانا محترم جو ہے جمہوریت کے بہت زیادہ یعنی مطلب جمہوریت پسند اور جمہوریت کے مزاج کو سمجھتے تھے ہر ایک کی رائے لیتے تھے ہر فرد کو اپنے اپینین ظاہر کرنے کا موقع دیتے تھے مگر فیصلہ لینے میں ہچ کچھاتے نہیں تھے اور مبہم کوئی گفتگو یا بات نہیں کرتے تھے دو ٹوک اور واضح کلیر سٹینڈ لیتے تھے اور جب لیتے تھے تو اس اپنے موقع سے پھر پیچھے ہٹتے نہیں تھے یعنی اگر کچھ کہتے تو بہت سمجھ کے ایک پوزیشن اور ایک سٹینڈ لیتے اور پھر اس کے بعد یعنی کہ بہت یعنی سارے لوگوں کے لیے یعنی یہ چیز جو انداز تھا وہ جو ایک لیڈرشپ سکل اور کالیٹی ہوتی ہے خائدانہ صلاحیت یہ مولانا محترم کے پاس تھی کہ جب جو فیصلہ لینا ہے بروقت فیصلہ لے لیتے تھے اور اس پہ پوری طریقے سے جمع رہتے تھے اس سے کاموں میں بہت یعنی آسانی اور سہولت تھی اور ماتحت لہنے والے جتنے لوگ ہیں جو کمیٹیاں کام کر رہی ہیں جو وکلا کام کر رہے ہیں سب کے لیے بہت آسانی تھی تو یہ جو پرسنلٹی کی خوبی تھی بے باک جیسے کہہ سکتے ہیں آپ بس یہ صلاحیت حضرت نے جی میں آپ کے طرف آتا ہوں وجہ سب میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ آپ نے یہ جو کچھ صورتحال رہی ملک میں ایک پچھلے چند برسوں میں جو حالات رہے واقعی بڑے چیلنجنگ رہے مسلم پسندہ بورڈ ایک جانب اور پھر اس کی جو خیادتیں ہیں وہ ایک جانب اور دوسری جانب جس طرح کے نشانہ بنانے کے جو کام چلتے رہے اس درمیان اگر ہم دیکھے تو کیا کہیں گے یقین ہے جو بھی ملک میں حالات ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو انیس سو بیانو بابری چھے دیسنبر انیس سو بیانو بابری منیت کی شہادت کے بعد سے جو ملک حالات تبدیل ہوئے اس وقت سے کافی تجسس مسلمانہ نے ہند کے اندر پایا جا رہا ہے اور تمام کی نگاہیں مسلم پسند اللہ بوٹ پر رہیں اور مسلم پسند اللہ بوٹ کے یہ علماء دین اکابیر بعمل علماء اور جید خائل و بے باق خائدین ان لوگوں نے جو بیانات دیئے جس طریقے سے خانونی کاروائی کی اور جس طریقے سے جمہوریت پر اور ہائی کورٹ وغیرہ سپرنگ کورٹ پر انہوں نے ایخان رکھا اور اس پہ جو قانونی کاروائیاں کی وہ خابل تعریف ہے یقین مولانا محمد ولی و رحمانی صاحب ہمیشہ سے یونی فارم سیویل کورٹ کے مخالف رہے اور اس کے خلاف انہوں نے شدید جد و جہد بھی کی اور انہوں نے وزیر آزم اس وقت اطلبیہاری واجپہی سے بیلمشافہ تعلقنے والے خاص کر کے علماء کرام کی جو خربانیاں رہیں جو شہادتیں رہیں جو جنگ آزادی میں حصہ رہا اس سے تفصیلات سے واقع کروایا اور پھر آپ ہر وقت معاشرے میں چاہے وہ جہیز کی لانت ہو یا کسی بھی قسم سے مسلمانوں کو حرسانی کا واقعہ ہو اس پر شدید سے آپ اٹھ کر آواز بلند کرتے اور صدائے احتجاج بلند کرتے آپ تو مولانا کی یہ شخصیت کا یقیناً بہتی خلا پیدا ہو گیا ہے اس خلا کو پرکننا بہت ممکن ہے آپ کی دینی اور تعلیمی اور ساماجی معاشی خدمات کو دیکھتے ہوئے آج کے نوجوان علی رحمانی بن کر پیدا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور عارب بن کر آ بھی رہے ہیں منظر عام پر یہ بہتی اچھی خوش آئیند بات ہے کہ نوجوان نسل کے لیے آپ کی حیاتی طیبہ مشالعہ راہ رہی ہے اور جہاں تک ہی سببہتر اور تریہتر میں خیام علم میں لائے گیا یہ نوجوان نسل کے لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حیدر آباد کے لیے عزاز ہے کہ اس کا اجلاس حیدر آباد میں ہی منخض ہوا تھا اور یہی پر مسلم اور انڈیا مسلم پر صلی اللہ بھوٹ کا خیام علم میں لائے گیا تھا اور یہ بات تیگی کہی تھی کہ بہامی جھگڑوں مسلکی سیاسی اور علاقہی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر موقع اختیار کریں یہ بہلا مقصد مسلم پر صلی اللہ بھوٹ کے خیام کر رہا اور مسلم معاشرے میں مسلم معاشرے کو غیر اسلامی غیر شرائعی رسوم اور رواج کو اس میں سے مٹایا جائے اس کے لیے ایک جائم منصوبات تیار کیا گیا تھا بھوٹ کے خیام کے مقصادیت میں یہ بہت اہم رہا اور اسی سلسلے کو لے کر ہر ریاست ہر عزلہ ہر صوبے کے اندر مسلم پر صلی اللہ بھوٹ کی جانب سے وقتاً فقتاً ہدایتیں جی جی آتی رہیں اور اس کی عراقین اس کام کو پہلاتے رہے تحریری طور پر تقریری طور پر تنظیمی طور پر اور حالیہ جو اٹھاویس فیبلوری دو ہزار اکیس کو جو واقعہ احمد آباد کے اندر ہوا آئیشہ بانو خاتون نے جو سو سالی رشداروں سے جہز کی وجہ سے تنگا کر سابرمتی دریہ میں خودکشی کی اسے خودکشی سے خبل اپنے والدین کو ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اس نے وائرل کیا تو اس پر سالہ ملک دہل گیا خاص طور پر مسلم معاشرہ اور خواتین کے اندر ایک بات اور ایک جتجسس پھیلنے لگا تو اس کے بعد مسلم پر صلی اللہ بوٹ نے اب حالی میں ایک سرکولر اور فارمز جاری کیے ہیں کہ تمام کانسٹنسی وائس ڈیویجن وائس وہاں پر ایک کمیٹیاں تشکیل دی جائیں صلی اللہ معاشرہ کے لیے اور آئیم آئے مساجد اور خزات کے لوگوں کو لے کر اس کام کے لیے کام کرے اور ہمیشہ سے مسلم پر صلی اللہ بوٹ اس صلی اللہ معاشرہ کے لیے کام کرتے رہا اور مولانا محمد ولی رحمانی صاحب بھی اس میں برچڑ کر حصہ لڑھتے رہے اور بحثی سوچل ایکٹیویس سیاستدہ انہوں نے ہر وقت مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب رہے پھر بنی ستریاسی میں جب حضرت مولانا طیب صاحب کا سانی ارتعال ہوا تو بعد میں مفقر اسلام حضرت مولانا سید ابو حسن علی ندوی صاحب المعروف علیمیہ صاحب کو مسلم پر صلی اللہ بوٹ کا صدر بنایا گیا جن کا دور سنیری دور بھی کہا جا سکتا ہے جنہیں ان کی خدمات اور تعلیمی خابلیت اور ان کے فائسلے اور مدبرانہ وجہ سے ان کی شخصیت کی وجہ سے ان کو سعودی عرب حکومت نے شاہ فیصل ایوارڈ سے بھی نمازہ تھا اور ان کو سلطان برنول ایوارڈ نینٹی نینٹی ایڈ میں بھی دیا گیا تھا اور آپ کی کئی کتب جو عربی میں تحریر ہیں اس کو عرب ممالک کی یونیورسٹی میں سلیبس میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے ترجمے کیے گئے ہیں انگلیش کے اندر اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب سوریہ نمسکار کی بات کی جئی تھی حکومت ہند کی جانب سے تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلم برسل اللہ بوٹ کی جانب سے کہ ہم اگر سرکاری مدارس میں سوریہ نمسکار پڑھایا جائے گا تو تمام بچوں کو ہم اسکل سے نکال لیں ہمارے بچوں کو ہم اسکل سے نکال لیں تو حکومت اس وقت دہل گئی تھی اور مولانا کو اس وقت بڑی تقلیب ہوئی تھی جب بابری مجید کی شہادت کے بعد مسسل مسلمان اور شریعتوں پر حملے کرتے ہوئے ندوت العلماء کہ جہاں آپ چیئرمنٹ تھے وہاں پر دھاوہ کیا گیا تھا وہاں کے ریکارڈ طلب کیے گئے تھے حساب کتاب پوچھا گیا تھا سیلیبس کی جانچ کی گئی تھی اور یہاں تک کہہ دیگات دیشتگری جی کی تعلیم دی جا رہی ہے تو مولانا کو وہ اس بات پر بہت دکھ ہوا تھا تو ایسے حالات میں بھی مسلم پرسناللہ بوٹ نے بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ اور مدبرانہ انداز میں ان حالات کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی کر رہی ہے دکٹر اسمہ زہرہ صاحبہ میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جس طرح سے ہم مولانا کو یقیناً خراج پیش کر رہے ہیں اور پھر ایسی ہی دیگر شخصیات جن کا وجہ صاحب نے ذکر کیا یہ وہ شخصیات ہیں جن کا خلا پیدا ہوگا تو یقیناً اس کی تلافی ہم کو نظر نہیں آتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے تو اس میں ہم ضرور یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم پرسنال لا بوٹ جو ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے گھٹانے یا پھر اس کے حوالے سے بہت سارے تنازع کھڑا کر دینے کی ایک ضرور جو ہے ہم کو ایک فورس نظر آتی ہے جو مسلسل مسلسل سرگرم ہیں اگر ہم مختلف معاملات کو اگر دیکھتے ہیں اور پھر سب سے اہم ترین یہ ہے کہ ضرور بہ ضرور ایک سا سیویل کورٹ کا جو ایک منصوبہ ہے ایک ایجنڈا ہے اس میں کہیں نہ کہیں مسلم پرسنال لا بوٹ کو ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے تو آپ اس چیلنج کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے کو سامنا ہوگا دیکھئے حالات تو مسلمانوں کے لیے اس ملک میں ہر سمت میں بہت بڑے چیلنجز پیش کر رہے ہیں اور حالات تو ایسے نہیں کہ کوئی بھی دمینام کی سانس لے سکے معاشی ہو سماجی ہو یا پھر سیاسی ستہ پہ ہو اب مسلمانوں کو اپنی بخا اور اپنے تحفظ کی فکر کرنا ہے اور ایک جمہوری ملک میں جہاں کا ایک دستور اخلیتوں کو حقوق دیتا ہے مولانا محترم نے بہت اچھے تریخے سے اپنے عمل سے بھی اور تعلیم بھی دی کہ کس طرح اس ملک میں ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں کہاں ہم کو عدالت میں جانا ہے کہاں ہم کو صحیح تریخے سے نمائندگی کرنی ہے اور آگے کے بھی جو حالات ہیں اب جو مشکل آئیں گے تو مسلمانوں کو یہ سیکھنا پڑے گا اور مسلمانوں کو اس جدوجہت کے لیے اور کوشش کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ صرف یعنی ہم اپنی جگہ بیان بازی سے اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہو جائے گا تو یہ پوسیبل نہیں ہے اس کے لیے بہت مضبوط محنت اس طرح سے ابھی بتایا گیا کہ آل انڈیا مسلم پوسنل لابورٹ کا خیام اس کے لیے جو علماء اکرام نے قربانیاں دی بلکہ اپنی زندگی لگا دی اور محنت مشخط کر کے پوری ملت اسلامیہ کو ایک متحدہ پلیٹ فارم دیا تاکہ آپس میں ٹکرائے نہیں مسئلہ کی اختلافات نہ کریں اور اصل جو ہمارے مدد ہیں اس کے لیے محنت کوشش کریں تو آنے والے حالات بھی مشکل ہیں لیکن مسائب اور مشکلات کا مخابلہ کرنے کا بھی صلیخہ ہم کو سیکھنا چاہیے اور ایک جمہوری ملک میں ایسے ملک میں جہاں پر ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن اف انڈیا ہے جس میں ہم کو رائٹس ہیں تو وہ رائٹس لینے کا طریقہ ہم کو آنا چاہیے اور اس کے لیے اپنی تعلیمی حالت اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے لیڈرشپ کا اور خیادت کا خلا محسوس ہو رہا ہے لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا بہترین نعم البدل ہم کو عطا کرے گا اور بہترین خائدین آئیں گے کیونکہ مسلم پرسل ناو بورڈ میں فیفٹی ون میمبرز کا ایک مضبوط شورہ ہے شورہ میں بہترین الحمدللہ ملک کے مختلف علماء کابرین اور جماعتوں کے ذمہ داران موجود ہیں تو یہ جو بورڈ کا مخاصد ہے اغراض ہیں یہ تو آگے اس کو لے کر چلیں گے سب لوگ اور حضرت کا جو خلا ہے جو مولانا محترم کی شخصیت ہے وہ تو کوئی پورا نہیں کر سکتا لیکن واقعی جتنے لوگ ہیں ان سب کو تو یہ حالات کا مخابلہ بھی کرنا ہے آگے بھی بڑھنا ہے بجان صاحب آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں مطلب اگر ہم اپنی ملکی میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں تو جب بھی ٹرپل تلہ کا معاملہ آئے یا پھر دیگر معاملہ جتنے بھی اس پانچ چھے برسوں کی بالخصوص اگر ہم بات کریں تو مسلم پسلہ بورٹ کی اہمیت کو ہمیشہ مطلب کم کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ بتانے بتایا گیا کہ یہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے مطلب یہ رضاکارانہ طور پر ایک بورٹ ہے وغیرہ وغیرہ اور ان کی آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے بعد بلکل جیسے کہ جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں خاص طور پر چھے ریسو مرونی سو بیانوں کے بعد اور پھر دو ہزار چودہ کے بعد جو بی جی بی برسر اختیدار آئی جس طرح ملک کے حالات ہو رہے ہیں اور جو خوانین بنایا جا رہے ہیں بلس اور آڈیننس بل ایکس لائے جا رہے ہیں اور جس قسم کے عدالتی فیصلے آستہ کی بنیادوں پر کی جا رہے ہیں ایسے عالم میں تمام مسلمانہ نے ہند کی نگاہیں مسلم پسل اللہ بورڈ پر لگی ہوئی ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرے گا اور مسلم پسل اللہ بورڈ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اور جو اعلان اور اپیل کرتا ہے اس پر مسلمانہ نے ہند اس کو خبول کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی مایوسی اس وقت مسلمانوں کو ہو رہی ہے جب کہ تیس سپٹمبر دو ہزار دس کو علابات ہائی کورٹ کا بابری برید کے تعلق سے فیصلہ اس کے خلاف آیا آستہ کی بنیاد پر تو مسلم پسل اللہ بورڈ نے یہی کہا کہ ہم سپرین کورٹ سے روجوع ہوں گے اور سپرین کورٹ میں ہم اس کو پیٹیشن دالیں گے اور وہاں ہم جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو خبول کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ساتھ اگر دو ہزار سترہ کو ٹپ التلاق کا خانون لائے گیا اور ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ انکونسٹیوشنل ہے جبکہ یہ ایک شرائی مسئلہ ہے جو ایک خرق ہے مسلمان کا اور خوران میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن اس کے بعد بھی پھر مسلمانوں نے مسلم پسل اللہ بورڈ پر ہی نگائیں رکھیں اور پھر بھی مسلم مسلم پسل اللہ بورڈ نے اس پر تائے خون دیا تو مسلمانوں ہند نے خاموشی اختیار کی پھر پانچ اگسٹ دو ہزار ونیس کو آرٹیکل تری سیونٹی جو کشمیر کے تعلق سے ہے جو ایک دیری نام مسئلہ ہے اس کو ہٹایا گیا اور ایک سپیشل پاورز دینے کی بات کشمیر سے کرتے ہوئے وہ بھی فیصلہ خلاف ہوا مظلوم کشمیروں کے خلاف ہوا پھر کے بعد نو نومبر دو ہزار ونیس کو فائنل سپریم کورٹ کا ججمن بابری مجید کے تعلق سے آیا اور یہ بات کہہ دی گئی کہ بابری مجید کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس وقت کافی مسلمانوں نے ہند کو بہت مایوسی ہوئی دو ہزار اٹھارہ کا ادلاج جو پیبروری کے اندر ہیدر آباد میں ہوا تھا یہاں ہیدر آبادی مسلمانوں نے پانچ کوروڑ پانچ لاکھ ستاون ہزار سے زائد کی امداد مسلم بسل اللہ بوٹ کو تمام اکابرین اور خائدی سپریم کورڈ میں مخدمہ لڑنے کے لیے دیا تھا لیکن جب نو نومبر کو فیصل آیا تو مسلمانوں میں مایوسی ہوئی پھر اس کے بعد پانچ اگر دو ہزار بیس کو فانڈیشنی سٹون رکھا گیا رام مندیر کا جس میں خود ملک صدر جمہوریہ رام نات کوئن نے شرکت کی وزیر آزم نردر موڈی نے شرکت کی اور ترپردیش کے چیف مجتنند عدیتیانات یوگی نے شرکت کی اور اس کا سنگی بنیاد سارے میڈیا کے سامنے رکھا اور بتایا گیا پھر بھی مسلمان خاموش اور صبر تحمل سے کام لیتے رہے اور حالی میں پرسوم پانچ پانچ بارہ مارچ دو ہزار اکیس کو وسیم رزوی ملون کی جانب سے خوران مجید کی سچھ بیس آیتوں کو حضف کرنے اور ریموف کرنے کی پی آئی آل داخل کی گئی ہے میں ساتھ دیا تو گجیستہ اسی ڈیویٹ میں آپ کے سامنے ملونہ خلیل الرحمان سجاد نے جبی صاحب زحمت برکاتہ اس سے بھی آپ کی بات ہو رہی تھی تو ملونہ نے واضح کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم مسئلہ بورڈ اس سلسلے میں کچھ مشاورت کر رہا ہوگا تو اس قسم سے جو مایوسیاں ہو رہی ہیں عوام میں عام آدمیوں میں اس تعلق سے مسلم پرسنلہ بورڈ میں جو خلا پیدا ہو رہا ہے علماء کا جید مفکر اور بے باک اور نیڈر عالم دین کا جو آزادی ہند کے بعد تھے جن کی میں نے ذکر کیا شیخ الہند محمود الحسن صاحب انہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنی جانیں خربان کی تھی شاید میں پیسز کرتا ہوں کہ ایسے جید بے باک اور نیڈر لوگوں کی اور مجید ضرورت ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کریں یہ دعا ہے میں میڈم آپ سے جانا یہ چاہوں گا کہ ساتھی ساتھ جس طرح سے بجاد صاحب نے ابھی کہا کہ بعض معاملات وہ ہوئے ہیں چاہے بابری مجید کا معاملہ ہو چاہے ٹپل طلاق کے خانون بن جانے کا معاملہ ہو یا پھر دیگر معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے مواقع ہیں جس موقع پر لوگوں میں مایوسی بھی ضرور آئی ہے اور پھر مسلم پسلہ بورٹ کے حوالے سے جب بھی یہاں سے اس پلیٹ فارم سے کچھ کہا جاتا ہے تو مسلمان اس کو خبول کرتے ہیں اور جب بھی کوئی ایسی آفت مسئیبت چیلنج آتا ہے تو وہ پھر اسی پلیٹ فارم کی طرف دیکھتے ہیں تمام قیادتوں کی طرف دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی تنقیدیں ہیں اگر ہم اندرون بات کریں تو یہ تنقیدیں بھی ہیں کہ بہت زائد مسئلہتوں سے کام لیا گیا اور لیا جا رہا ہے ابھی اگر ہم وسیم رضوی کا بھی معاملہ اگر دیکھیں تو اس نے معاملے کو یعنی قرآن شریف کی یعنی اس نے گستاقی کی اور پھر اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ رجوع ہوا تو اس معاملے بھی میں میں تھوڑا چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ واقعی مسلم پسلہ بورٹ عدالتوں پر یقیناً پورا مکمل اسے لوگوں میں مایوسی ہے کہ واقعی کیا ہونا چاہیے تھا ہو کیا رہا ہے اس میں دیکھیں پہلی یعنی یہ بات تو ہے کہ پورے ملک ہندوستان کے مسلمان جو ہیں توخوات رکھتے ہیں بورٹ سے اور بہت زیادہ بورٹ کی کوئی بھی بات ہو چاہے سگنیچر کیمپن ہو یا آپ کا اقرار نامہ ہو تو فوری لپیک کرتے ہیں اور فوری انہیں پوری طرح سے اپنی ہر طرح کی کیا گیا وہ بورٹ کے جو اس کا دستور ہے کیونکہ ایک ریجسٹرڈ انجیو ہے اورگنائزیشن ہے اور یہ لیگلی اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ دائرے میں آ رہا ہے یا نہیں اور عاملہ اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ ان معاملات میں ہم مداخلت کریں کوٹ میں جائیں اور جہاں تک یہ جو وسیم رزوی کا معاملہ ہے اس بارے میں مسلم حسنلو بورٹ کی طرف سے بیان آیا تھا اور حضرت مولانا محترم ولی رحمانی صاحب کی جانب سے ہی آیا تھا لیکن کسی یعنی چیلنج کے مخابلے کے لیے صرف بیان سے ہی کافی نہیں ہوتا پبلک مومنٹ اور میڈیا میں بھی اسی حساب سے جو مخابلہ کرنا ہو دو تین سمتوں میں اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے پبلک پرسکشن ہے عوام میں بھی بیداری پیدا کرنا ہے ساتھی ساتھ حکومت پر بھی پریشر ڈالنا ہے اور اپنا صحیح پریزنٹیشن کرنا ہے تو اس میں لوگوں کے جو توقعات ہیں اس حساب سے ہم کو مزید اپنے کام کو اور وست دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ فکر مندی حضرت مولانا محترم کے ذہن میں تھی خاص طور پر جیسے کہ نی پی نیشنل ایڈوکیشن پالیسی جو آئی ہے اس پر بھی بہت کچھ یعنی سوچا گیا تھا اور یعنی اس میں کوشش بھی تھی کہ کیسے ہم یعنی تہذیبی جو یہ الغار ہے اس سے اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں تو اس وقت ملت اسلامیہ ہند کے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں اور واقعے ایک طرح سے لوگوں میں مایوسی محسوس ہوتی ہے جب سارے ایشیوز کو بورڈ ایڈریس نہ کرے لیکن بورڈ کے اپنی کچھ خانونی اور دائرے کے مجبوریاں ہیں لیکن مولانا محترم ولی رحمانی صاحب کی جو جخصیت تھی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کو کچھ کام کرنا ہو تو پھر ہم اس کے لئے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں گے اور ہم ضرور وہ کام کریں گے اور اس طرح سے وہ یعنی کے پینچ پہ گیا ہے تو ایوری کیس کے لئے دیکھئے ایک متحدہ موقوف رہے پھر اس کی افیڈیوک اس کا وہ بنے پیٹیشن تیار ہو تو یہ ساری چیزوں کے لئے بہت محنت لگتی ہے اور اس میں وکلا کے ساتھ علماء اکرام دونوں مل کے بیٹھ کے ایک بنانا پڑتا ہے ڈاکیمنٹ ڈراف تو یہ سب چیزوں کے لئے جتنا یعنی یہ حضر حضرات جو اپنی وقت اپنی صلاحیت لگائے ہیں انشاءاللہ عزیز اللہ اور بہترین ایسے خائدین اور ایسے خابل شخصیتوں کو اللہ اطاف فرمائے گا اس ملت کے لئے یہ بات تو صحیح ہے حضرات ہیں اور مزید ایسے بہترین خائدین ہم کو اطاف فرمائے جی اسی طرح میں میں آپ سے سوال کروں گا جو لوگوں میں اس وقت چل رہا ہے یعنی وسیم رزوی کی جانب سے جو کیا گیا تو اب مسلم پسلہ بورڈ کی جانب سے یہ عدالت سے باہر سے اپیل کی جا رہی ہے یقینا بورڈ نے رجوع تو نہیں کیا لیکن باہر سے یہ امید بھی ہے توقع بھی جتائی جاری ہے کہ عدالت عظمہ اس کی اپیل کو سمات یعنی مسترد کر دے مسترد کر دے لیکن اگر عدالت اس پر سمات کرتی ہے تو کیا قرآن کریم پر عدالت میں بحض ہوگی سب کیا کرے گا آپ اگر دیکھیں تو یہ دائرے کے باہر ہے کیونکہ جو مذہبی کتابیں ہیں اس پر عدالتوں کو کسی بھی طرح کی چیز مطلب ان کے پرویو میں نہیں آتا ہے لیکن یہ پبلک پریشر بہت اچھی چیز ہے تاکہ یہ چیز کو ہماری ہر بات کو لے جا کے عدالتوں میں اس کو ٹیسٹ کیا جائے ایسے تو ہر مذہب کے اپنے سیکرڈ اور اپنے بہت ہی ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جو بہت ان کے لیے خیمتی ہیں ان کے خائد اور ان کے آستہ سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا عدالتیں ان تمام چیزوں کو اس کی سماعت طرح کی جو شرارت اور ایک فرد کی نہیں بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک کانسپیریسی لوبی جو بھی ہے اس کا مخابلہ ہر سمت سے ہونا چاہیے اور صرف خالی عدالت تک کہ ہی اختفاء نہیں کرنا چاہیے اور وہ ہو بھی رہا ہے ٹھیک ٹھیک آخری سوال کروں گا میں آپ سے کہ اگر مسلم پسلا بورٹ کے حوالے سے اگر خود احتسابی کی بات کریں یا پھر جو کچھ معاملات رہے اس حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ہی مسئلحتوں سے کام دے رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلم پسلا بورٹ میں اندرون بھی کچھ اصلاحات کی واقعی ضرورت ہے کیا آپ اس کو بھی دیکھتی ہیں اور پھر تنظیمی دھانچہ مزید وسیع ہو مزید وہ کام جو ابھی نہیں ہو پا رہے ہیں وہ ہو سکیں اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہئے دیکھئے نمائندگی تو تمام مقاطب فکر کی ہے اور بورڈ انہیں بنیادی طور پر ایک تمام جماعتوں کا ایک فورم کی طرح سب کا اشتراک جیسا کہتے ہیں آپ تو اتحاد کے لئے جو بورڈ خائم ہوا وہ تو اپنے مقصد پر خائم ہے اب اس کے بعد جو اس کی فعالیت ہے تو اس میں کئی جماعتیں ہیں جو اپنے طور پہ بھی وہی بورڈ کے ایجنٹے کو عمل میں لا رہی ہیں کہ بورڈ ہی یہ کام کرے ضروری نہیں بورڈ سے جڑی ہوئی جتنی جماعتیں وہ بھی وہ کام کر رہے ہیں تو فعالیت کے اعتبار سے گزشتہ سالوں سے اب اگر ہم دیکھیں گے گزشتہ پانچ چھ سال میں تو بورڈ نے زیادہ کام کیا ہے اور بورڈ کا تعریف لوگوں میں اب زیادہ ہوا ہے پاس دور پہ دو ہزار چودہ پندرہ کے بعد تو اس اعتبار سے فعالیت تو اس کی بڑی ہے لیکن اس کے باوجود جتنے اشیوز ہیں چیلنجز ہیں اس کو اس کے حساب سے مزید اس کو فعال ہونا چاہیے یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن جو بورڈ میں ذمہ دار ہیں افراد ہیں اس وقت وہ اور بھی کئی تنظیم انجمن اداروں کے بھی ذمہ دار ہیں تو اس اعتبار سے ان کے اوپر بہت کچھ بوجھ ہے تو مزید اس بارے میں ضرور بورڈ میں غور فکر پہلے بھی ہو رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکشن کمیٹی بنائی جائے یا اس طرح کمیٹیوں کو اپنے اپنے سطح پر فعال اور متحرک کیا جائے تو اسی لیے تحریک اس لحے معاشرہ کمیٹی کو فعال کیا گیا شعب خواتین اپنی جگہ پروگرام کر رہی ہے تو مزید کمیٹیوں کو بھی اور ایکٹی کرنے کی کوشش ہے اور اس بارے میں ہر حاملہ کی میٹنگ میں بات ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے اور مزید اس کو کرنا چاہیے یہ بھی بات ضروری بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا اسلام علیکم بہت شکریہ مجلس احتیاد المسلمین کی بھی بات کریں مسلمان کے ملک مسلمان کی جو سیاسی حقوق ہیں جو سماجی ہم کہیں گے فلا بیبود سارے چیزیں جتنا کچھ ہے تو ایک جانب ہم اس پارٹی کو دیکھتے ہیں دوسری جانب اگر مذہبی یعنی تشخص کی حفاظت کی بات کریں تو مسلم پسند اللہ بورڈ اور پھر ان کے درمیان بھی کہیں نہ کہیں ہم کو ایک مضبوط رشتہ ملتا ہے خود اگر ہم مولانا ولی رحمانی صاحب کے بات کریں تو اختر ایمان صاحب کی تائید کے حوالے سے آپ کا بیان آیا تھا تو بعض لوگوں نے بڑا سخت اعتراض کیا تھا انہوں سے سوال پوچھا تیرمہ نے کہا مسلم پسل اللہ بوٹ کے اپنے کچھ دائرے ہیں اس کے کچھ حدود ہیں اس سے وہ بڑھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو اس کا پہلے میں نے تعریف میں کرواتے ہوئی یہ کہا مسلم پسل اللہ بوٹ کے خیام کا اہم مقصد یہ ہے کہ شریعت محمدی خانون شریعت محمدی کا تحفظ تو مسجد خوران اور شریعت محمدی سے بڑھ کر شاید کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ دائرے مسلم پسل اللہ بوٹ کی کیا کار کردی رہی رہی یہ ہمارے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خوران کا ایسا اہم مسئلہ یہ کہے کہ ان کے ذمہ داروں کو اور بھی ذمہ داریاں ہیں ہمارا دائرہ ہے ہم اس کو سوچ کر 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 سکتا ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا دیکھئے میرے والدہ کہا کرتی تھی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ تو جتنی پیر خرید جتنی چادر ہے اتنی پیر مت آج ہمارے پاس علماء کرام ہمارے پاس ذرائع ہیں وسائل ہیں سیاسی طاقت ہے آج پارلیمنٹ کے اندر ہماری نمائندگی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بیہار کے اندر ہمارے پانچ نمائندے ہیں ماراشتہ کے اندر نمائندگی ایک رکن پارلیمنٹ ہے ہیدراباد کے اندر نمائندگیاں ہو رہی ہیں بنگال کے اندر انتخابات لڑی ہے مجلی تو ایک سعودی نمائندگی سار رات دن سیاسی طاقت اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ جمہوری ملک میں اندر اس کی بات سنی اور سمجھی جاتی جس کے بس سیاسی طاقت ہو جو خوانین ہمارے خلاف بنایا جاتے ہیں وہ ایوانوں میں بنایا جاتے ہیں تو ایوانوں کے اندر ہماری آواز کا ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے وہ جد و جہت کر رہے ہیں جہاں تک بیہار کا تعلق ہے آپ دیکھئے محمد ولی الرحمانی صاحب کا تعلق بھی بیہار سے رہا انہوں نے بیہار کے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا باعثیت انہوں نے کانسل میں مسائل اٹھائے وہاں تعلیمی معاشی سیاسی پس ماندگی کے لیے قانقہ رحمانی مشن رحمانی تھٹی کے ذریعے انہوں نے کام کیا اور خاص طور پر بنگلہ دیشی جو میگرنس تھے ان پر جو ظلم ہو رہا تھا مسلمان ہونے کے نام پر اس پر انہوں نے اتجاج کیا اور دینی مدار اس پر جو حملے کیا جا رہے تھے اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے جد و جہت کی اور مسئل اتحاس کیا بیہار ایک پسماندہ سیاسی طور پر معاشی طور پر تعالیمی طور پر پسماندہ حلقہ بن چکا ہے اس کی ستم ظرفی یہی ہے کہ مولانا کو وہاں کے لوگوں نے میں سمجھتا ہوں جتنا مستقی ہونا چاہیے تھا وہ لوگ نہیں ہو پائے یہ چیز کو غور فکر کرتے ہوئے بیرس حسول صاحب مسئل دوہ دار پندرہ سے وہاں توجہ کی ہوئے خاص طور پر سیما آنچل کے اندر جس وقت ایک چھے ارکان اسمبلی کے لئے ویدان سباہ میں انتخابات لڑے تھے کر ہم کو کامیابی نہیں ہوئی اختر علیمان صاحب بھی وہاں کشنگن سے امیلے کی حشش سے لڑے تھے پھر اس کے بعد بائی الیکشن میں انور الحدا کو کامیابی ہوئی پھر حالیہ پرسوں کے الیکشن کے اندر مجلس تحاد المسلمین نے دو ہزار بیس میں بھاری اکسر سے پانچ امیدوار کامیاب کو کرما آئے ہیں تو ان کی خاص توجہ یہ ہے کہ وہاں کی ویدان سباہ میں ہماری آواز ہو وہاں جو پسماندگی ہے تعلیمی معاشی سیاسی غربت بھکمری جس قسم سے پرے بیہاری ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے سر شپانے کے لیے آنگ ڈھاکپنے کے لیے وہ چیز کو غور کرتے وہ کر رہے ہیں تو وہ دیکھئے آپ انہوں نے اپنا دیرہ محدود نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ مجلس اتحاد المسلم جیسے مخالفین کہتے ہیں کہ پرانے شہر میں رود موسی کے کنارے دم توڑنے والی جماعت کہا کرتے تھے پرانے شہر کی مخامی جماعت کہا کرتے تھے اس چیز کو توڑ کر وہ دیرے سے باہر نکلے انہوں نے اور دست دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آج بنگال کے مندر کتنی مخالفت کی جا رہے ہیں کتنے پابندیاں کی جا رہے ہیں جلسے کے لیے اجازت نہیں جا رہی ہے جو مجلس کا صدر بننے آ رہے رہے ہیں اس کو دھمکیاں دے کر گرفتار کر کے مقدمات دالے جا رہے ہیں آج پانچ میدوار دھون دھون کر محنت کر کے بیرس ترسل جیسی صاحب نے میدان میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں لوجہات کے ذریعے گھرواپیسی کے نام پر گاورکشی کے نام پر مدارس اور دہشتگردی کے نام پر اور گھس پیٹی کے نام پر کہا جا رہا ہے کس کس نام سے ہم کو نہیں مارا جا رہا ہے کس کس نام سے ہم کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے کیسے کیسے خوانین بنایا جا رہے ہیں تو ان تمام کی جو شدت سے دشمن کے رفتار سے تیز آ رہی ہے جس رفتار سے آگ دولتا رہے ہیں اس رفتار سے ہم پانی کا روکنے کا انتظام نہیں کر رہے ہیں ہم کو وسط دینی چاہیے میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ مسلم برسلاللہ بوٹ کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے وہ تو ہوتا رہے گا لیکن اس کو پور کرنے کی ضرورت ہے اس میں فعالیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور شدید تو فیصلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کی یخیران جو نگائیں ہیں وہ رہے گی وہ توقعات ہیں وہ توقعات پوری ہونی چاہیے میں آخری سوال کروں گا اور ضرور اس پر اختتام بھی کروں گا میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یعنی وہ قیادتیں جو ہم سے بچھڑ رہی ہیں جو گزر رہی ہیں تو واقعاً ان کا نعم البدل کون ہوگا یہ بھی ایک چیز ہے اور جو اب ہیں ان کی کتنی خضر و منزلت ہونی چاہیے اور پھر سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ اپنی حیادتوں سے واقع بھی ہے یا پھر ان کے گزرنے کے بعد جو ہے ان کے چرچے یہ سنتے ہیں یہ بہت بڑا سانیہ ہے دیکھئے آج کل علماء بعمل کی بہت کمی ہو گئی ہے یہ بات واضح ہے جہاں تک مشایقین کا تعلق ہے وہاں خانخواہی نظام ختم ہوتا دکھا جا رہا ہے جو بزرگان دین تھے جو جدعالہ تھے ان کی تعلیمات ان کے عسکار ان کے عملیات اب وہ نوجوان نسل میں نہیں دیکھی جا رہی ہیں نہ وہ تعلیمات سے نہ بلد ہیں اور نہ عسکار و ذکر سے ہیں نہ عملی طور پر وہ عمل پیرا ہیں صرف وہ لوگ شبیدہ بازی کے اندر جلوس جلسوں سندل اور چراغوں کے ذریعے ناج کود اور فیس بک وارس اپ تک محدود ہیں بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جرائیم میں بھی ملویس ہیں لینڈ گرائبنگ کیسز میں مشایخین ملویس ہو چیٹنگ کیس کے اندر اگر جیل کو جائیں ختل کیس کے اندر جیل کو جائیں تو مریدین کس پر بسرسہ کریں تو یہ نوجوان نسل میں جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور نوجوان نسل سے میں کہوں گا کہ آپ قرآنی تعلیمات کو حاصل کریں نمازوں کی پابندی کریں اور جسے علماء مشاقین جو ہمارے گزرے ہیں باعمل جو باعمل علماء اور باکرامت مشایخین اب ایک بھی مجھے شہر بخانخواہ بتائیے جہاں سے ہم مرید ہو سکتے ہیں خسکون خلب کے لیے ایسا کہیں نظر نہیں آتا یہ جو خلا پیدا ہو رہا یہ بہت افسوس کی بات ہے اور ولیو الرحمان صاحب دامد برکاتہو کے تعلق سے جناب شاہ عمران حسن صاحب نے کتاب لکھی حیاتِ ولی آپ اس کا متعلقہ کیجئے ان کی خدمات ان کی تعلیمات ان کی تحریکات ان کے نظریات ان کی خیالات کو پڑھئے اور ہمارے بزرگوں کی تعلیمات مسلم شہدہ و فاتحین کی تاریخ کو پڑھئے فیس بک اور واتس اپ سے ہٹئے یہ لغویات میں ہمارا وقت گوانے کا وقت نہیں ہے ملتِ سلامیہ خاص طور پر بہت نازک دور سے گزر رہی ہیں اب آپ کھلنم کھلا ہماری لڑکیاں دیکھ رہے ہیں کیسے ویڈیو بنا کر خودکشی کریں ہمارے لئے شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دین جو ختل کے واقعات ہو رہے ہیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ دین دھاڑے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ختل کر رہا ہے اور فقر محسوس کر رہا ہے اور غیر قوم کے لوگ خاص طور پر پولیس ڈیپارٹمنٹ ہم پر ہس رہا ہے جاگر پوچھیں کہ ختل کیا گیا اس کے خاتلوں کو تعلق سے کیا کیا گیا تو پریشان نہیں کہ ضرورت نہیں ہے وہ خود آئیں گے سرنڈر ہو جائیں گے اس قسم کا مزاج بنا لیا گیا ہے اور ہم ان کو عدالت میں پیش کر دیں گے بجاہ صاحب یہاں پر بلکل ایک منٹ میں بچھاؤں گا کہ جس طرح سے مطلب باقیتا آپ نے جس طرح سے کہا کہ آج ہم کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا لیکن پھر بھی کیا نوجوانوں کی وہ تڑپ ہے کہ آپ جو ہے کسی کالج میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں دنیاوی معاملات کے لیے تو آپ ہر طرح سے جو ہے اس کا جانش پرتال کرتے ہیں اس کا سارا پائمانہ دیکھتے ہیں اسی طرح سے اچھی شخصیات بھی اور جس طرح سے خانخواہوں کے حوالے سے آپ نے کہا اچھی خانخواہیں بھی ضرور موجود ہیں لیکن کیا وہ تڑپ بھی ہے کہ ڈھونے ان کو دیکھیں آج ہم سی اپنے شہر کی بات کریں چاہے ملک کی بات کریں کیونکہ برائیاں ہوئیں تو ساتھ میں اچھائیاں بھی ہیں کیونکہ اچھائیاں سے سب کچھ چل رہا ہے لیکن ڈھوننے کی ضرورت ہے ڈھوننے کے باوجود بھی میری نظر میں بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے یہ کیونکہ اب آپ گوگل ایک ایسی چیز ہے اگر کسی بھی چیز میں آپ سرچ کیجئے تو مل جائے گا تو ڈھوننے سے خدا بھی ملتا ہے لیکن نوجوان نسل کو میں مایوس دیکھ رہا ہوں جہاں بھی جا رہے ہیں انہیں عملی طور پر مایوس ہی نظر آ رہی ہے اچھی صحبت اچھی تعلیمات اچھے خیالات اور اچھی نصیتیں کرنے والے لوگوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے یہ چیز بلکل یہ طور پر دیکھی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ بجاہ صاحب آپ نے وقت دیا ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام موبائل صاحب نے اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی